بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارے ناظرین ناظرین کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں میرے سارے دوست اور اب آپ کیریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو پنے زمان میں رکھے اللہ تعالیٰ آپ کی ہر جائز نیک خواہشات کو پورا کرے میں ہوں نجف عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سیال موٹرز آنج کے اس نیو ویڈیو کے اندر میں ہم نے پیارے دوستوں کی پیش ختمت مندو خوبصورت برینڈ نیو کنیشن اور انتہائی کم پرائس والی گاڑیوں کا ریویو لے کر آزروں ان گاڑیوں کو آپ ویڈیو کے اندر ملاحظہ کر سکتے ہیں انتہائی خوبصورت کنیشن میں ہیں کنیشنوں کو دیکھ کر اگر ان گاڑیوں کی قیمت کی بات کی جائے تو پیار دوستوں گاڑیوں کی جو قیمتیں ہیں وہ بھی آپ کو احرانی رکھ دیں گے انشاءاللہ یہ گاڑیاں آپ کے بجٹ کے مطابق ہوں گی انتہائی لو پرائس میں آپ کو یہ گاڑیاں خریدنے کو ملیں گی اونر نے ان گاڑیوں کی قیمتیں جو ہیں بتا کے احران رکھ دیا انشاءاللہ گاڑیاں آپ کے بجٹ کے مطابق ہوں گی ہر گاڑی کی مکمل انفرمیشن میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کروں گا ڈیٹیل کے ساتھ جو دوست بھائی بھی ان میں سے کوئی بھی گاڑی خریدنا چاہتا ہے تم سے گزارش ہے اب ویڈیو کو شروع سے لے گی انتہائی لازمی دیکھیں جس گاڑی کو بھی خریدنا چاہتا ہے اس کی مکمل انفرمیشن سنے تاکہ اس گاڑی کی مکمل انفرمیشن بہت سانیس تک پہنچ سکی اور کوئی بھی میسٹیک نہ ہو سکے اس کو اور جو دوست بھائی بھی گاڑیوں کی ریلیٹڈ انفرمیشن حاصل کرنا چاہتا ہے اور اس چینل اپنی نیو ہے ابھی تاک چینل کو بھی سبسکرائب نہیں کیا تو وہ پلیس ڈیل دیسے چینل کو سبسکرائب کر دے ویڈیو کو لائک کر کے بہلے کی ایک انگو آل پر نیول کر دے تاکہ روزانہ بنیاد پر گاڑیوں کی ریلیٹڈ انفرمیشن بہت سانیس تک پہنچ سکے تو چلی دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اسٹیوٹر آئی ایس کے بارے میں بات کریں گے پیار دوستوں موجود ہے تھوڑے بہت سے سکرائچ بگار آپ گاڑی کے نیچے لے اسے میں لگے ہوئے نظر آتے ہیں باقی برینڈیو حالت میں آپ کو دیکھنے کو بھی لگی اس گاڑی میں آپ کو فرانٹ سائیڈ والا بمپر جو ہے وہ بھی بہترین کنیشن انسٹال ملتا ہے تھوڑے بہت سے سکرائچ بگار آپ کو اس گاڑی میں لگے ہوئے نظر آئیں گے اور یہ گاڑی جو زانگ بگارہ سے بلکل پاک ہے زانگ بگارہ آپ کو اس گاڑی کے اندر لگے ہوئے بلکل نظر نہیں آتی اس گاڑی میں آپ کو کوئی بھی مائنر ساتھ چپ اور میجر ٹچپ بھی دیکھنے کو نہیں ملتا گاڑی فرانٹ بیک اور سائیڈ اس بلکل بہترین کنیشن موجود ہے جیسا کہ آپ ویڈیو کے اندر ملائی جاکار سکتی ہے اس کے علاوہ اس گاڑی کی اونر کا کہنا ہے کہ یہ گاڑی کسی بھی ایکسیڈنٹ میں بھی انولڈ نہیں رہی ہے کسی بھی حادثات وغیرہ میں بھی یہ گاڑی ملوث نہیں رہی ہے اگر بات کی جائے گاڑی کی ٹائروں کی کنیشن کے بارے میں پیار دوسروں گاڑی کے ٹائر جو ہیں وہ بھی آپ کو 90% بہترین کنیشن میں خوبصورت سیمپل ریم کے ساتھ بہترین کنیشن انسٹال ملتی ہیں جیسا کہ آپ ویڈیو کے اندر دیکھ سکتے ہیں چاروں ٹائروں پہ آپ کو سیمپل ریم انسٹال ملیں گے الائرم جو ہیں وہ انسٹال نہیں کرائے گئے باقی بہترین کنیشن میں چاروں کے چار ٹائر موجود ہیں کوئی بھی ٹائر آپ کو کہیں سے بھی سیپن ایڈ اور خراب نظر نہیں آتا پیار دوسروں گاڑی کے ڈیفرنس ہیں ویسے میں آپ کا پکچر دکھا رہا ہوں آپ تسلی سے چیک کر سکتی ہیں جب انفرمیشن میں آپ کے ساتھ شرک کر رہا ہوں سب اریجنل ہیں اونر کے کہنے کے مطابق ہیں اگر بات کی جائے گاڑی کے انجن ڈیپورٹمنٹس کے بارے میں پیار دوسروں گاڑی میں آپ کو 3Y کا پاورفول انجن انسٹال ملتا ہے جو کہ بلکل پرینیو کنیشن میں مجود ہے انجن کی تمام سیلیں وغیرہ جو ہیں وہ بہترین کنیشن میں کوئی بھی سیل وغیرہ آپ کو کہیں سے بھی خراب نظر نہیں آتی اس گاڑی کی سسپنشن بھی ہنڈر پرسینٹ ہے اور گاڑی کی مائلیج بھی بہترین ہے کسی قسم کو ناکس وغیرہ جو ہے وہ آپ کو اس گاڑی کے انجن میں دیکھنے کو نہیں ملتا اگر بات کیا گاڑی کے ڈاکومنٹس کے بارے میں پیار دوسروں گاڑی کی تمام تاک ڈاکومنٹس گاڑی کی اونر کو پاس موجود ہیں کلیر ہیں کمپلیٹ ہیں اوریجنل ہیں اور اس گاڑی کے تمام ٹیکس ٹوکن بھی پیڈ ہیں یہ گاڑی بہترین کنیشن میں مجود ہے کوئی بھی خرابی وغیرہ آپ کو اس گاڑی کے اندر دیکھنے کو نہیں ملتی اچھے کنیشن میں آپ کی گاڑی دیکھنے کو ملے گی تو چلی دوستو اب بات کرتے ہیں گاڑی کے انٹیئر ریپورٹمنٹس کے بارے میں پیار دوسروں گاڑی انٹیئر سائٹ سے بھی آپ ویڈیو کے اندر دیکھ سکتے ہیں انٹیئر سے بھی گاڑی آپ کو اچھے کنیشن میں دیکھنے کو ملے گی انٹیئر سائٹ سے اس گاڑی کو آپ ویڈیو کے اندر چیک کر سکتے ہیں انٹیئر سے یہ گاڑی سے سکریچ لیسے زہنگ وغیرہ سے پاک ہے کوئی بھی سکریچ وغیرہ اور کہیں پہ بھی آپ کو زہنگ لگی ہوئی نظر نہیں آتی سیٹ کورز کی بات کی جائے تو پیر دوستوں گاڑی کے تمام سیٹ کورز جو ہیں وہ آپ کو بہترین اور برینڈوی والات میں دیکھنے کو ملتے ہیں کوئی بھی سیٹ کورز آپ کو کہیں سے بھی پھٹا ہوا سیکنڈ اینڈ اور خراب نظر نہیں آتا جیسا کہ آپ ویڈیو کے اندر دیکھ سکتی ہیں گاڑی میں آپ کو برینڈ نوی پردے بھی انسٹال ملتے ہیں جو کہ ریسینٹل نوی انسٹال کروائے گئے اور گاڑی کی چھات بھی آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کی چھات بھی سکریچ لیسے اور زہنگ وغیرہ سے بلکل پاک ہے کوئی بھی خراب بھی بغیرہ آپ کو گاڑی انٹیریر سے بھی دیکھنے کو نہیں ملتی گاڑی انٹیریر روکس ٹیڈر سے ہندر پرسینٹ ہو گیا کسی کسی ہم کی خرابی بغیرہ آپ کس گاڑی کے اندر دیکھنے کو نہیں ملے گی گاڑی میں ایک روپیہ کا بھی بھارک ریکوائر نہیں ہے جس ٹپی سے کھرید کے ڈرائیو کار سکتے ہیں اگر بات کی جائے گاڑی کی لوکیشن کے بارے میں تو پیر دوستویں گاڑی سمندری میں فیل وقت یوں گاڑی موجود ہے جو دوست بھائی بھی اس کو دینا چاہتا ہے تو سمندری کا وزٹ کار کی اس گاڑی کو چیک کار کے تسلیس سے ہی آسانی سے پرچیز کار سکتا اور گاڑی کے اندر گاڑی کا بارہ لاکھ پچاس ہزار پیہ ڈیمان کار رہا ہے جو دوست بھائی بھی گاڑی کے متعلق مزید انفرمیشن حاصل کرنا چاہتا ہو تو اندر سرابتہ کار کے مزید تفصیلات بھی حاصل کر سکتا ہے گاڑی کے اندر کا رابطہ نمبر آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں فرسٹ نمبر پر مل جائے گا سیکنڈ نمبر پر ہم اس ٹیوٹ ہائی اس کے بارے میں بات کریں گے پیار دوستو ڈی ایکس چھے نٹی یہ گاڑی ہے انیس سو تریانوے مادل ہے اور دو ہزار چھے کا یہ کوٹہ ہے ڈی ایکس چھے نٹی یہ گاڑی ہے ڈی ایکس کا یہ ورینٹ ہے سب سے پہلے ہم اس گاڑی کے بھی ایکسٹیر ڈیپورٹمنٹس کے بارے میں بات کریں گے پیار دوستو یہ گاڑی ایکسٹیر سائیڈ سے آپ کو نیٹر کلینٹ سکٹیچ لیس برینڈ نیو کنیشن میں دیکھنے کو ملتی ہے آپ ویڈیو کے اندر اس گاڑی کو چیک کر سکتے ہیں بھی ایکسٹیر سائیڈ سے آپ کو نیٹر کلینٹ سکٹیچ لیس کنیشن میں دیکھنے کو ملے گی گاڑی میں آپ کو کوئی بھی مائنر سا ٹچ اپ اور میجر ٹچ اپ بھی دیکھنے کو نہیں ملتا اس کے علاوہ اس گاڑی کی اونر کا کہنا ہے کہ گاڑی کسی بھی یہ ایکسٹیر پر بھی انوالڈ نہیں رہی ہے کسی بھی حادثات وغیرہ میں بھی یہ گاڑی ملوے سے نہیں رہی ہے بات کیا گاڑی کی سائیڈوں کی تو پیار دوستو اس گاڑی کی سائیڈیں بھی سکرچ لیس ہیں زنگ وغیرہ سے پاک ہے کوئی بھی سکرچ وغیرہ بھی آپ کو گاڑی کی سائیڈوں میں بھی لگا ہوا نظر نہیں آتا اس گاڑی میں آپ کو ایک ایکسٹرا چھت بھی انسٹال ملتی ہے جیسے کہ آپ ویڈیو کے اندر دیکھ سکتے ہیں برینڈ نیو کنیشن میں آپ کو چھت بھی انسٹال ملے گی بمپر ٹو بمپر یہ آپ کو گاڑی جینئی انکنیشن میں دیکھنے کی ملے گی بات کی جائے گاڑی کے اگر انجن ڈپارٹمنٹس کے بارے میں پیردسو گاڑی میں آپ کو ٹو آر زیڈ کا پاور فول پیٹرول پر استعمال لنے والا انجن انسٹال ملتا ہے جو کہ بلکل برینڈ نیو کنیشن میں اور اپنی اریجنل حالت میں موجود ہے انجن کی تمام سیلے وغیرہ جو ہیں وہ بہترین کنیشن موجود ہیں کوئی بھی سیلہ آپ کو کہیں سے بھی خراب نظر نہیں آتی اس گاڑی کی سسپنشن بھی ہنڈر پرسینٹ ہے اور گاڑی کی مائلیج بھی بہترین ہے کسی قسم کو نقص وغیرہ آپ کو اس گاڑی کے انجن میں بھی دیکھنے کو نہیں ملتا اگر بات کیا گاڑی کے ٹائروں کی کنیشن کے بارے میں پیردسو گاڑی کے چاروں کی چارٹ ٹائجویں وہ آپ کو ہنڈر پرسینٹ خوبصورت سیمپل ریم کا ساتھ برینڈ نیو انسٹال ملتی ہیں جو کہ گاڑی کے اندر ریسینٹلی نیو انسٹال کروایا گیا ہے چاروں کی چارٹ ٹائجویں وہ آپ کو برینڈ نیو انسٹال ملیں گے کوئی بھی ٹائرہ آپ کو کہیں سے بھی سیکنڈ ہینڈ اور خراب نظر نہیں آتا چاروں کی چارٹ ٹائجویں وہ بلکل برینڈ نیو انسٹال کروایا گیا ہے چاروں ٹائرہ پر آپ کو سیمپل ریم انسٹال ملیں گے الائرہ میں انسٹال نہیں کرائے گی بات کیا گاڑی کے ڈاکومنٹس کے بارے میں پیار دوستوں گاڑی کے تمام تر ڈاکومنٹس گاڑی کے اندر کا پاس موجود ہیں کلیر ہیں کمپلیٹ ہیں اوریجنل ہیں اور اس گاڑی کے تمام ٹیکس ٹوکن بھی پیڈ ہیں تو چلی دوستو بات کرتے ہیں گاڑی کے انٹیجر ڈپارٹمنٹس کے بارے میں پیار دوستوں گاڑی انٹیجر سائٹ سے بھی آپ کو برینڈ نیو کنیشن میں دیکھنے کے ملے گی گاڑی کے تمام سیٹ کورز آپ ویڈیو کے اندر دیکھ سکتے ہیں گاڑی کے تمام سیٹ کورز برینڈ نیو حالت میں موجود ہیں کوئی بھی سیٹ کورز آپ کو کئی سے بھی پھٹا ہوا سیکنڈ اینڈ اور خراب نظر نہیں آتا تمام کے تمام سیٹ کورز جو ہیں وہ برینڈ نیو حالت میں موجود ہیں اس گاڑی کے آپ چھاتو بھی جاکار سکتے ہیں چھاتو بھی سکرچ لیس ہے زنگ بغیرہ سپاک ہے اور گاڑی انٹیجر سائٹ سے آپ کو سکرچ لیس کنیشن میں دیکھنے کو ملے گی کوئی بھی سکرچ بغیرہ انٹیجر سائٹ میں آپ کو لگا ہوا نظر نہیں آتا اور زنگ بغیرہ بھی آپ کو اس گاڑی کے اندر لگی ہوئی نظر نہیں آتی گاڑی انٹیجر رکس ٹیڈر سے ہنڈر پرسینٹ ہو کی ہے کسی قسم کی خرابی بغیرہ آپ کو اس گاڑی کے اندر دیکھنے کو نہیں ملے گی یہ گاڑی راول پنڈی میں فیل وقت موجود ہے جو دوست بھائی بھی اس کو خریدنا چاہتا ہے تو وہ راول پنڈی کا وزر کار سکتا ہے اور اس گاڑی میں لاؤر کا نمبر لگا ہوا لاؤر کا نمبر پر یہ گاڑی ریجسٹر ہے اور گاڑی کا اونر گاڑی کا 27 لاکھ روپیہ ڈیمانڈ کر رہا ہے جو دوست بھائی بھی گاڑی کو متعلق مزید انفرمیشن حاصل کرنا چاہتا ہو تو اونر سے رابطہ کار سکتا ہے اونر کا رابطہ نمبر آپ کو ویڈیو کی دسکرپشن میں سیکنڈ نمبر پر مل جائے گا